سلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو پام کے اس پودے کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے یہ کس طرح سے اس کی خوراک کیا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور یہ کترہ جلدی بڑا ہوتا ہے اور کیا کچھ اس کے لیے ہمیں ریکائرمنٹ چاہیے ہوتی ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو ایند تک دیکھنے چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اس طرح کی میں فارمنگ ویڈیو آپ نے چینل پہ لاتا رہتا ہ ہوں اوکے دوستو تو بات کرتے ہیں یہ ہم اس پودے کی پام کے تو یہ اس کا آپ تنہ دیکھ رہے ہو کافی مضبوط تنہ ہے یہ دیکھو ذرا زوم کر کے میں آپ کو اس کو تنہ دکھا دیتا ہوں کافی مضبوط ہے یہ اس کے لیے تھوڑا ہمیں جو کھملہ نیچے والا چاہیے وہ ذرا بڑا چاہیے تاکہ اس کو ہم اگر اس کے مضبوط اگر تنے کو اس میں گھاڑیں تو یہ اچھے طریقے سے ورک کریں اس کے لیے ہمیں اس کا ایک وہ پودا لینا پڑتا ہے چھوٹا پودا تو وہ ہمیں اس کے لیے ہم کسی بھی نرسری سے لے سکتے ہیں اگر آپ میری نرسری سے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں تو اس کا چھوٹا سا ایک پودا ہمیں لگانا پڑتا ہے اس میں جس سے ہی اس کا تنہ کافی مضبوط بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پانی دینے سے لگاتا ہے یہ ایک بڑا مضبوط درخت بن جاتا ہے بڑا ہو کے بہت ہی خوبصورت رہتا ہے اس کا مین کام ہے اس کا مین کام یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کے لیے گھروں میں لگایا جاتا ہے ایک آپ اپنے ہوتلوں پہ خوبصورتی کے لیے یہ پام کا پودا لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے یہ جو پتے ہیں یہ جو اس کے پر ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کافی انتہائی زیادہ خوبصورت دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آٹھ پر یہ جو کھل جاتے ہیں بہت ہی پیارا لک دیتے ہیں اس پہ آپ اپنی لائٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں دکھانے کے لیے کہ فور ایک جمبل آپ اس پہ لائٹ لگا کے اگر رکھ لیں خود سوچیں رات کے ٹائم یہ چمک رہا ہو تو کتنا ہی کمال لگے گا یہ پام کا پودا تو دوستو یہ پام کا پودا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور میں اس پودے کے بارے میں بس یہ ہی کہوں گا کہ مجھے یہ اپنے خوبصورت انتہائی خوبصورت پودوں میں سے ایک پودا دیکھتا ہے اگر میں اس پہ آپ کو فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مین جڑے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مین جڑے جو ہیں یہ انتہائی اوپر سے خوبصورت ہے یہ آپ کو نیچے سے اگر اس کی جڑے آپ کو دکھ رہی ہوں یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ اس کی جڑے ہیں یہ فوکس میں اس کو مارتا ہوں اگر آپ کو دکھائی دے تو میں یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی یہ اس کی جڑے ہیں یہ پانی لینے سے انتہائی بڑا اور خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس پام کے پودے کے لیے ہم نے بس کرنا اتنا ہوتا ہے کہ اس کو پانی دیتے رہنا ہے وقت وقت پہ تو اس کو آپ بہت خوبصورت بہت شاندار بنا سکتے ہیں بڑا کر کے یہ پام کا پودا تو دوستو اگر آپ اس کے تنے کو بھی دیکھیں تو کافی مضبوط ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کر لیں کلک نوٹفکیشن تاکہ آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو دکھتی رہیں اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اگر اس کو کسی نرسٹری سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لیں اوکے دوستو اللہ حافظ